بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان الیکشن سل کی ایک نئی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کے سامنے تفصیلات لے کر آئے ہیں ہم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے حلقے کی جی ہاں موجودہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے بات کر رہا ہوں بیریسٹر گوھر علی خان بیریسٹر گوھر علی خان کو پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے حلقے ن اے ٹن بونیر کا یہ علاقہ ہے بونیر کا جو شہر ہے این اے ٹن وہاں سے انتخابی میدان میں اتارا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے چونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلے کا نشان چھن چکا ہے اور اب تمام امیدواران آزاد کنسیڈر کیا جائیں گے سو آزاد امیدوار بیریسٹر گوھر علی خان ان کا انتخابی نشان ہے کیٹل کیتلی اور ان کے مقابلے میں ہیں مسلم لیک نواز کے سالار خان جو کہ شہر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اور یہاں سے پیپلز پارٹی کے جو کینڈی ریٹ ہیں وہ ہیں شہر زمان خان جو کہ تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اب چلتے ہیں تھوڑی سی تفصیلات کے جانب بیریسٹر گوھر علی خان کی بیریسٹر گوھر علی خان جیسا کہ میں نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹ کینڈی ریٹ کے طور پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں این اے ٹن بونیر سے اور ان کا انتخابی نشان ہوگا کیٹل گوھر علی خان موجودہ چیرمن نے پاکستان طریقہ انصاف کے پچھلے ہی سال پچھلے مہینے دسمبر دوہزارتائیس میں جو ہے وہ چیرمن منتخب ہوئے بانی چیرمن پاکستان طریقہ انصاف امران خان صاحب نے جو ہے وہ بیریسٹر گوھر علی خان کو نمزد کیا چیرمنشپ کے لیے اور بیریسٹر گوھر علی خان پھر چیرمن بنے اس سے قبل وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ اس پر بھی تائنات رہے ہیں ان کے پاس یہ چیف الیکشن کمیشنر کا بھی عوضہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کی جولائے سے لے کے نومبر تک اور بیریسٹر گوھر علی خان نے دوہزار بائیس میں پاکستان طریقہ انصاف جوائن کی عمران خان صاحب کی قیادت پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور پی ٹی آئی کا وہ حصہ بنے اور اس کے بعد سے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے اور عمران خان صاحب کا ان پر ٹرسٹ لیول آپ لوگ دیکھئے کہ عمران خان صاحب نے ان کو پاکستان طریقہ انصاف کا جو ہے وہ چیرمن نامزد کیا یعنی اپنی جگہ پر جو عوضہ پی ٹی آئی چیرمن عمران خان صاحب کا تھا وہ عوضہ جو ہے وہ انہوں نے بیریسٹر گور علی خان کو جو ہے وہ دیا اس سے قبل بیریسٹر گور علی خان پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ حصہ رہے ہیں تقریباً پچھلے چودہ سال وہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے اور اس کے بعد چھوڑ کے وہ پاکستان طریقہ انصاف میں آئے اور قسمت دیکھی ان کی کی پی ٹی آئی کے چیرمن کا عوضہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے وہ این اے ٹن بنیر سے انتخابی میدان میں اترنے جا رہے ہیں تھوڑی سی ان کی ذرا پولٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے جو ان کے پولٹیکل ہسٹری ہے وہ کتنے الیکشن لڑے کتنے جیتے کتنے ہارے جیسے کہ ہم ہر امیدوار کا آپ کو بتاتے ہیں ان کا بھی بتاتے چلیں بیریسٹر گور علی خان نے اس سے قبل اب کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے دوہزار چوویس میں اس سے قبل صرف ایک الیکشن میں حصہ لیا ہے اور وہ تھا دوہزار آٹھ کا جنرل الیکشن دوہزار آٹھ جنرل الیکشن جو ہوئے جس پہ پیپلز پارٹی نے پاکستان پر حکومت بنائی اس میں بنیر سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے بیریسٹر گور علی خان لیکن یہ سیٹ جیتنے میں ناکام رہے اور ان کا مقابلہ تھا عبد المتین خان عوامی نیشنل پارٹی سے اے این پی کے وہ یہ نشست جیت گئے بنیر کا یہ حلقہ اس وقت تھا این اے ٹوانٹی ایٹ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں سو وہاں سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بیریسٹر گور علی خان یہ نشست ہار گئے اور عبد المتین خان اے این پی کے عوامی نیشنل پارٹی کے یہ نشست جیت گئے سو ایک ہی انتخابی ایک ایک ہی اس حلقے پر الیکشن جو ہے وہ بیریسٹر گور علی خان لڑے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں اس سے قبل اور اس کے بعد بیریسٹر گور علی خان نے ابھی تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور اب وہ این اے ٹین بنیر سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو کہ آزاد کنسیڈر کیے جائیں گے وہ حصہ لینے جا رہے ہیں ایک دو باتیں جو بڑی نوٹیبل چیزیں ہیں میرسٹر گور علی خان کا جو لیگل کریئر ہے کیونکہ بیریسٹر ہیں ان کا جو قانونی ان کی ہسٹری ہے جو ان کا لیگل کریئر ہے جو بیک گرونڈ ہے اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ کے ناظرین کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے لازمی ہیں کیونکہ وہ این اے ٹین بنیر کے لوگوں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے امیدوار ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا امیدوار جو ہے وہ کس قسم کا ہے لہٰذا لیکل کریئر پر بات کریں تو جو وقلا کی جو مومنٹ چلی تھی دوہزار ساتھ میں اس کا ایک اہم حصہ تھے بیریسٹر گور علی خان اور انہوں نے جو سابق چیف جسٹس افتخار چودری ان کی جو بحالی کا کیس تھا اس میں بھی بیریسٹر گور علی خان نے جو ہے وہ اپنا ایک اہم کردار ادا کیا تھا اس میں بھی پارٹی سپیٹ کیا تھا اب بات کریں بنیر کی جو بنیر کا جو حلقہ ہے این اے ٹین اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گرونڈ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر کون کون الیکشن لڑا کون سی پارٹی جیتی کون سی پارٹی ہاری اس کے بعد دوبارہ آپ کو لے کر آئیں گے واپس کہ اب موجودہ صورتحال کیا ہے بنیر کی اگر بات کریں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بنیر کا یہ حلقہ جو اب این اے ٹین ہے یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں این اے اٹھائیس تھا اور یہاں سے جماعت اسلامی کے شیر اکبر خان یہ نشست جیتے این اے اٹھائیس بنیر کی تقریباً اٹھائیس ہزار دو سو چونسٹھ ووٹ لے کر پاکستان طریقہ انصاف کے میاں مہین الدین یہ دوسرے نمبر پر رہے انہوں نے حاصل کیا تقریباً تائیس ہزار دو سو چونسٹھ ووٹ اور مولانا حلیم الرحمن جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق تھا انہوں نے حاصل کیا اکیس ہزار انتالیس ووٹ چوتھے نمبر پر عوامی نیشنل پارٹی کی کینڈیڈیٹ رہے عبدالرعوف انہوں نے حاصل کیا بیس ہزار چھے سو تائیس ووٹ جبکہ مسلم لیکن نواز سے تعلق رکھنے والے سرزمین خان جی ہاں مسلم لیکن نواز سے تعلق رکھنے والے سرزمین خان یہ انہوں نے حاصل کیا گیارہ ہزار سات سو اٹالیس ووٹ سو یہ تھی ہسٹری دوزار تیرہ کے الیکشن میں اس حلقے بنیر کی قومی اسمبلی کی اگر بات کریں صوبائی اسمبلی کی تو تین حلقے تھے صوبائی اسمبلی کے بنیر سے پی کے سیونٹی سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن پی کے سیونٹی سیونٹی سردار حسین یہ جیتتے ہیں جناب عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہے ان کا اور پاکستان طریقہ انصاف کی کینڈیڈیٹ محمد اقبال یہ لیتے ہیں تقریباً چار ہزار اکسٹھ ووٹ اور دوسرے نمبر پر رہے پی کے سیونٹی ایٹ حبیب الرحمن جماعت اسلامی کے یہ نشست جیتے اور سید عرفان شاہ پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے حاصل کی تقریباً ستنہ ہزار اکاسی ووٹ پی کے سیونٹی نائن تیسری نشست بنیر کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مفتی فضل گوھر یہاں سے جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق تھا یہ نشست جیت گئے اور شیر خان پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق تھا انہوں نے حاصل کیا تقریباً چار ہزار چار سو اٹھائیس ووٹ سو بنیر کی تینوں نشستیں صوبائی اسمبلی کی پی کے سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن یہ ایک این پی جیتی ایک جماعت اسلامی جیتی اور ایک جمعیت علماء اسلام جیتی جبکہ پاکستان طریقہ انصاف تینوں نشستوں پر رنر اپ رہی دوہزار تیرن کے الیکشن میں بنیر کی کوئی بھی صوبائی اسمبلی پاکستان طریقہ انصاف نہیں جیت پائی اور صوبائی اسمبلی کی کوئی نشست اور قومی اسمبلی کی کوئی نشست جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف نے نہیں جیتی 2018 کے الیکشن کے بات کریں جب ایک ماحول تھا پاکستان طریقہ انصاف کا پورے ملک پر بھی حکومت بنائی اور خصوصاً KPK پر بھی حکومت بنائی جبکہ KPK کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ KPK دوسری بار کسی پارٹی کو موقع نہیں دیتا لیکن KPK نے پاکستان طریقہ انصاف پر اعتماد کیا اور یہاں پہ ہم نتائج دیکھتے ہیں نتائج سے آپ کو بہتر یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ کس طریقے سے بنیر نے پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا 2018 کے الیکشن بنیر کا یہ حلقہ NA9 تھا اس وقت تو یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف جیتی یہ حلقہ شیر اکبر خان یہاں سے لیتے ہیں تقریباً 58,317 ووٹس جبکہ کامران خان مسلم لیگ نواز کے انہوں نے حاصل کیا تقریباً 39,213 ووٹس اور عبدالرعوف عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق انہوں نے حاصل کیا 39,087 ووٹس سو بنیر کی یہ ایک وائد نشست قومی اسمبلی کی 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی جیت گئے سو بھائی اسمبلی کی بات کریں تو 2018 کے الیکشن میں تین حلقے تھے بنیر کے پی کے ٹوانٹی، ٹوانٹی وان ٹوانٹی ٹو پی کے ٹوانٹی سے ریاز خان پی ٹی آئی کے یہ نشست جیت گئے جبکہ بخت جہان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے یہ رنر اپ رہے پی کے ٹوانٹی وان سید فخر جہان پی ٹی آئی سے تعلق تھا ان کا یہ نشست جیت گئے جبکہ نصر علی یہ تھے جی ایم ایم اے سے اور انہوں نے حاصل کیے تقریبا چار ہزار ووٹ اور ایم ایم اے سے ان کا تعلق تھا یہ دوسرے نمبر پر رہے اور پی کے ٹوانٹی ٹو یہاں سے سردار حسین عوامی نیشنل پارٹی کے یہ نشست جیتے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے عبدالکبیر خان پی ٹی آئی سے تعلق تھا ان کا انہوں نے حاصل کیے سولہ ہزار چار سو اٹسس ووٹ یہ رنر اپ رہے سو بنیر کی تین نشستوں میں سے سبائی اسمبلی کی تین نشستوں میں سے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف نے دو جیتی اور قومی اسمبلی کی جو ایک نشست تھی وہ پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے نام کی اب موجودہ صورتحال میں بنیر کا جو یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جناب چیرمین پاکستان طریقہ انصاف بیریسٹر گوھر علی خان اور عمران خان صاحب جو بانی چیرمین پی ٹی آئی کے ان کا مکمل اعتماد حاصل ہے بیریسٹر گوھر کو اور دیکھنے والی بات اب یہ ہے کہ آٹھ فرونی کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا بیریسٹر گوھر علی خان بنیر کے اس حلقے سے کمیاب ہو پائیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا بیریسٹر گوھر علی خان آپ کو دفعہ دوبارہ بتاتا چلیں کیٹل کے یعنی کتلی کے جو چائے پوٹ ہوتا ہے چائے ڈالنے والی وہ جو کتلی ہوتی ہے وہ ہے ان کا انتخابی نشان اور ان کا مقابلے میں ہے سالار خان مسلم لیگ نواز سے اور یہاں سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں شیر زمان خان آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آپ کے سامنے مختلف حلقوں کی اور مختلف کینڈیڈیٹس کی تفصیلات لے کر آتے رہیں گے آج کی سٹوری آج کا یہ احوال تھا عمران خان کے وکیل عمران خان کے نامزد کیے گے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر علی خان کا آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اپنا برپور خیال رکھیے اللہ حافظ